جناب سیدنا صدیق اکبر کا ذکر پرمایا تھا تو اس وقت میرا ذہن کا اندر ایک ایک کلام آیا نبی پر جس نے تمندن لٹایا کون تھا یارو نبی پر جس نے تمندن لٹایا کون تھا یارو نبی پر کون تھا صدیق اکبر اللہ آپ کو سلامت رکھے صدیق اکبر یہ نام یاد رکھیے گا نبی پر جس نے تمندن لٹایا کون تھا یارو خلافت میں نمبر اول جو آیا کون تھا یارو نبی پر جس نے تمندن لٹایا کون تھا یارو نبی جب غار کے اندر گئے اور تین دن تھے رے نبی جب غار کے اندر گئے اور تین دن تھے رے کسی نے ان کو جولی میں سلایا کون تھا یارو کسی نے ان کو جولی میں سلایا کون تھا یارو حدیث مبارکہ کا خلاصہ اور مفہوم اس شیر کے اندر میرے ساتھی سے کہتو ہو امامت کے فرائض دے میرے ساتھی سے کہتو ہو امامت کے فرائض دے محمد کے مسلح پر جو آیا کون تھا یارو خلافت میں نمبر اول جو آیا کون تھا یارو نبی پر جس نے تمندن لٹایا کون تھا یارو نبی کی پاک بیٹی نے جہاں سے پائی جب رہل نبی دشمن جو ہے وہ صحابہ اور اہل بیعت کو جدا کرنا چاہتا ہے اور بیان بھی اسی رنگ میں کرتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیعت جدا جدا ہے نبی کی پاک بیٹی نے جہاں سے پائی جب رہل نبی کی پاک بیٹی نے جہاں سے پائی جب رہل جنازہ کس نے بی بی کا پڑھایا کون تھا یارو خلافت میں نمبر اول جو آیا کون تھا یارو اور آخری شیر اس کلام کا نبی کے بعد وہ کس کو کہا کرتے تھے نانا جی نبی کے بعد وہ کس کو کہا کرتے تھے نانا جی نبی کے بعد وہ کس کو کہا کرتے تھے نانا جی کسی نے ان کو شانوں پہ بیٹھایا کون تھا یارو کسی نے ان کو شانوں پہ بیٹھایا کون تھا یارو خلافت میں نمبر اول جو آیا کون تھا یارو نبی پر جس نے تن مندل لٹایا کون تھا یارو خلافت میں نمبر اول جو آیا کون تھا یارو